اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جانزے پاکستانی عمران خان کو سزا سنانے والے جج کی مبینہ طور پر ان کی ویڈیو گردش کر رہی ہے واتس ایپ پہ اور فیس بک پر بھی ادھر ادھر ہر جگہ پر اس کا چرچہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ اپنا اپنا تجزیہ دے رہے ہیں تفسرے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی بحث ہوتی ہیں عام طور پر اور ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے پھر وہ ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں میں سب سے پہلے تو آپ کو روکنا چاہوں گا اس کام سے کہ آپ خدا رہا اس کو شیئر نہ کریں اگر آپ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں تو کم از کم اس لڑکی کو وہاں سے بلر کر دیں اس کی وجہ یہ ہے سرکار اس جنگہ تو جو ہوگا اللہ کرے گا اور قانون کرے گا لیکن اس بیٹی کا قصور کوئی نہیں ہے کیونکہ مبینہ طور پر جو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں وہ لڑکی راضی نہیں ہے وہ خوشی سے نہیں کر رہی وہ مجبور ہے اللہ جانے کس کیس میں اس کی بھی یہ حالت کی گئی ہے ہو سکتا ہے انصاف اس کو بیچا گیا یہ کروا کے تو اس کو کم از کم اس طرح سے شیئر نہ کریں پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں جو ہوا پھر اس کے بعد یہی خبر ڈی ای خان سے آ رہی ہے پھر اس کے بعد ایک فیصلہ باد کی یہی میرے پاس خبر ہے کہ فیصلہ باد کی ایک یونیورسٹی میں اسی طرح کا کام ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ یہ ہر جگہ پر ہماری بیٹیوں کا ہماری بہنوں کا استحصال ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو اگر آپ نے آپ کے پاس ہے بھی میں آپ کو روکتا نہیں ہوں کیونکہ آپ کا ایگریشن ہے پوری قوم کا ایگریشن ہے ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس فیصلہ کو جس طرح سے کیا گیا اور مطلب ایک گواب کی نہیں پیش کرنے دیئے گئے تو بہت سارے اس میں فلوز ہیں مانتا ہوں لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے اجتناب کریں اگر آپ نے شیئر کرنی بھی ہے تو اتنا سا پارٹ رکھیں جہاں پہ وہ مبینہ طور پر وہ جج کی ویڈیو ہے باقی جو پارٹ ہے اس کو آپ بلر کر دیں ہائیڈ کر دیں اور اس کو اس طرح سے نہ بھیجیں کیونکہ مجھے فوری طور پر خیال آیا اس بہن کا اس بیٹی کا کہ جس کی بیٹی ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا بھائی کی کیفیت کیا ہوگی اس کے شوہر کی کیفیت کیا ہوگی تو یہ ہم جتنے بھی لوگ اس وقت غصے میں ہیں جو اظہار کر رہے ہیں غصے کا یا عمران خان کے ساتھ یہ جہتی کا اظہار کر رہے ہیں اس میں یہ مت بھول جائے گا کہ آپ کا ایک شیئر ہو سکتا ہے کہ یہ بات دب جائے یہ اس بہن کی جو وہ ہے وہ اپنی فیملی تک یہ چیز نہ جائے ہم نے کوشش کرنی ہے تو رہی رہاں تک جج صاحب کی بات تو جج ہوتے ہیں اللہ کے نمائندے دنیا میں اللہ پاک انصاف کرتا ہے آسمانوں پر قیامت والے دن اور دنیا میں اس نے یہ ذمہ داری جج صاحبان کو دی ہوتی اس لئے ایک ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جیسر اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک حساب کرتا ہے صرف ججوں کا حساب صرف اللہ کر سکتا ہے تو اللہ تو کرے گا لیکن انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگا اور لوگ کریں گے یہ معاشرہ بھی کرے گا اور پتا چل جائے گا کہ کون حق پہ ہے کون حق کے مخالف ہے کہ ایک عدالت جو یہ نہیں میں حیران ہوں کہ جج بٹے ہوئے ہیں وکیل بٹے ہوئے ہیں اگر کتاب قانون کی ایک ہے تو ایک وکیل ادھر اور ایک ادھر کیوں ہوتا ہے میرا شروع سے یہ سوال ہے اگر کتاب قانون کی ایک ہے تو ایک جج غلط اور ایک صحیح کیسے ہوتا ہے اگر کتاب قانون کی ایک ہے تو ججوں کا بینچ کیوں ہوتا ہے وہ ایک دو چار چودہ کیوں ہوتے ہیں وہ ہر ایک بندہ حق پر کیوں نہیں ہوتا کیا ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی کو میرا question deep ہے کہ اگر قانون کی کتاب ایک ہے اگر حق کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اگر ترازو واقعی سامنے ہوتا ہے اور قرآن کی کتاب سامنے ہوتی ہے تو پھر یہ فرق کیوں ہوتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ فیصلہ کچھ اور دیتا ہے ایک ججی کہتا ہے عمران خان کا جو گرفتاری کا طریقہ تھا وہ غلط تھا انہا جائز گرفتاری تھی انلیگل گرفتاری تھی دوسرا ججی کہتا ہے نہیں یہ بالکل صحیح تھی اسی طرح سے ایک بندہ قید کرتا ہے دوسرا رہا کر دیتا ہے ایک وکیل اس کے حق میں لڑ رہا ہوتا ہے ایک اس کے مخالف لڑ رہا ہوتا اگر قانون کی کتاب ایک ہی ہے تو جرم جرم ہے ہر زبان میں اور حق حق ہے ہر زبان میں میں یہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ ٹاپک میرا یہ نہیں ہے لیکن سنکار یہ جو اس وقت حالات ہیں ہمارے عدلیہ کے ماننا پڑے گا اور اس بات کو ایڈمٹ پوری قوم کرے کہ جو آج یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے جو آج کالجز میں ہو رہا ہے جو آج ہمارے گلی محلوں میں ہو رہا ہے جو آج ہمارے یہ سوشل ایپس کے اوپر ہو رہا ہے استمام تر بے ہی آئی استمام تر جو جو استحصال ہو رہا ہے خواتین کا اس کے پیچھے ہماری عدلیہ ذمہ دار ہے اس کی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اس کا مچالج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں پر عدلیہ کنٹرول میں ہے وہاں پر جا کے یہ چیزیں ہوتی ہوئی کسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بیٹی آج میں نے ویڈیو دیکھی آج ایک اور مبینہ طور پر ایک اور بیٹی آئی آئی میں نے جس کی بات کی کہ ایک یونیورسٹی اور ہے اس نے خود آ کر اگر نکاب میں اس نے اپنی پوری درداد سنائی اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بناؤں گا یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں تو خیر میرا مددہ یہ تھا کہ اس ویڈیو کو آپ اگر شیئر کرتے بھی ہیں تو وہ بیٹی جو ہے وہ بہن جو ہے اس کو بلر کر دیجئے گا اس کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا قصور ہے آپ انہی کا تاقب کیجئے اور اللہ تو پھر اپنا بدلہ انشاءاللہ لے گئی دنیا میں جو انسان جس کو ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ تم نے انصاف کرنا ہے انصاف پر فیصلہ کرنا ہے اگر وہ انصاف بیچے گا تو اس کو اللہ پاک تو نہیں چھوڑے گا ظاہر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا خیال رکھئے گا ابھی تک کہ اتنے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان